محمد حارم چار ڈاکو جو ہیں وہ ہلاک ہوئے اور ان کی ساتھی خاتون جو تھی وہ تخمی حالت میں گرفتار ہوئی ان کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا یہ ڈاکو اور گزشتہ پندرہ روز سے گرین ٹاؤن کے علاقے باگڑیاں میں ایک گھر میں رہائش پذیر تھے میرا گزشتہ بھی لوگ آپ نے دیکھا کہ اس گھر کا حدود اببہ بتایا تھا آپ کو کہ یہ ایک گنجان آباد علاقہ ہے اور اس میں انہوں نے اپنی رہائش پیار کی تھی مالکن جو ہیں وہ بیوہ تھی اور نیچلے پورشن کے اندر رہائش پذیر ہیں سینٹر والا پورشن انہوں نے قرائے پر لیا جبکہ ایک اور تھرڈ پورشن ہے اس پورشن میں ان کے دوسرے قرائے دار رہائش پذیر تھے اس کی تمام کہانی کچھ اس طرح تھے تھی کہ ان لوگوں نے جب پچیس اکتوبر کو مکان قرائے پر لیا تو دیکھ اسی بات ہے کہ اب لاہور شہر کے اندر قرائے نامے کے اندراج ہوتا ہے تو انہوں نے ہیلے بہانے شروع کر دیے جی آج کروا لیں گے کل کروا لیں گے تاہم پھر اسرار کیا گیا تو کہا کہ جی اچھا دے دیتے ہیں پھر مالک مکان کی جانب سے یہ دھمکی دی گئی کہ آپ پھر یا تو گھر خالی کر دے اگر آپ اندراج نہیں کروانا چاہتے جس پر انہوں نے اپنی آئی ڈی کارڈ کی کوپی دے دی یہاں سے پھر سلسلہ شروع ہوتا ہے ان کے سراغ لگنے کا یہ گزشتہ ویلوگ میں میں نے چیز بتائی تھی کہ ان کا سراغ جو ہے وہ پولیس کو کس طرح لگا جب آئی ڈی کارڈ اندراج ہونے کے لئے جاتا ہے تو وہاں سے پھر ان کا تمام ریکارڈ بول پڑ گا اس دوران پولیس نے ان کی ریکی شروع کی تو پھر اور بہت ہوشوہ ان کی شافات ہوئے کہ اس دوران انہوں نے انڈسٹرل ایریا میں بھی ایک گھر پر فائرنگ کی تھی کیونکہ یہ اس وقت وہاں سے نکام ہو گئے تھے بکیٹی کی واردات کرنے میں ہفتے اور جمعے کی جو درمیانی شفت تھی اس رات بھی یہ لوگ اپنا کام مکمل کر کر اپنی ریکی مکمل کر کے واردات کر کے واپس اپنے گھر پہنچے تھے جب پولیس نے وہاں پر ریڈ کیا تو پولیس کے پر فائرنگ کی گئی ایسے چو اور زخمی ایک اہلکار جو ہے وہ اس تمام معاملے میں ہوا اچھا اس میں جب پولیس نے جو چیزیں برامت کی وہ تھی ریسکیو کی بردیاں اس کے علاوہ دیگر سمان بھی برامت کیا لیکن یہ وہ تمام چیزیں جو موقع سے برامت بھی پولیس کو وہاں سے کچھ خاص آہ مال مسروکہ جو ہے وہ برامت نہیں ہوا تھا اب یہ مال مسروکہ کی رہتا اس حوالے سے جو ہے خاتون اکرا اس نے اب کچھ ہوش ربا انکشافات کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ یہ زخمی حالت میں تھی اس کو بھی ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا وہاں پر آہ اس کی مرم پٹی کی گئی اور اب جو خوش ربا انکشافات ہوئے ہیں کہ اس خاتون کے اس ڈکیت گینگ کے سرگناہ رزوان کے ساتھ تعلقات تھے رزوان سے تعلقات سے متعلق جو ہے اس نے بہت اہم ایک چیز بتائی اور وہ بہت ہی زیادہ حیران کن تھی کیونکہ ایک خاتون شادی شدہ دی اور اپنے شوہر سے انہوں نے طلاق لے لی تھی یا کھلا لے لی تھی بہرحال اس کو اب انہوں نے چھوڑ دیا ہوا تھا ایک بیٹا بھی تھا اس کے ساتھ پانچ سال اس کی عمر ہے اس کو لے کر یہ رزوان کے ساتھ اب انہوں نے رہنا شروع کر دیا تھا رزوان سے انہوں نے اپنے تعلقات استوار کر لی تو گزشتہ چھ ماہ سے رزوان کے ساتھ رہائش وزیر تھی یہ جو ڈکیت گینگ تھا یہ صرف لاہور میں پولیس کو مطلوب نہیں تھا بلکہ یہ ڈکیت گینگ ملتان میں بھی عارف والا پاک پتن میں بھی عمطلوب تھا اور یہ لوگ ان جگہوں پر رہتے تھے گزشتہ لاہور ان کی شفٹ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اب یہ لوگ ملتان میں ان کے گھر تھوڑا گھیرا تنگ ہو گیا تھا پولیس ان کے بہت قریب پہنچ چکی ہوئی تھی بہت جلد انہوں نے پکڑے بھی جانا تھا تو یہ لوگ ملتان شہر چھوڑ گے لاہور کے انہوں نے شفٹ ہو گئے اور پھر انہوں نے باگویاں میں گھر لے لیا وقوعے کی رات بھی یہ لوگ اپنی ایک واردہ کر کے یہاں گھر پہنچے تھے اچھا خاتون یہ بتاتی ہیں پولیس کو جو ابتدائی بیان دیا ہے کہ جی چھ ماہ قبل میں نے اس گینگ کو جوائن کیا تھا رضوان سے میرے تعلقات تھے میں نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا تھا اور میرا جو بیٹا تھا وہ بھی میں ساتھ لے آئی تھی پولیس نے پھر ان سے بھی سوال کیا پوچھا کہ بھئی جو مال آپ لوگ لگتے وہ کہاں تھا اس خاتون نے پھر یہ بتایا یہ تمام مال جاہاں ہم پیر کیش اس کے علاوہ جو زیور ہے یہ بینک میں ہم رکھتے ہیں اور یہ تمام چیزیں ہمارے پاس ایک استعمال میں گاڑی ہے ایک موٹر سائیکل ہے اور اسی کے پر ہم ریکی بھی کرتے ہیں اپنا تمام کام یہ رضوان چلایا کرتا تھا رضوان اس گینگ کا جو ہے بیسیکلی سربرا ہے اور اس کے پاس تمام انفرمیشن جو ہے موجود ہوتی تھی یہ تمام لوگوں کو ہند دیتا تھا ان کو تمام لوگوں کو ہدایات دیتا تھا کہ اب کس طریقے سے کس طرح آگے انہوں نے چلنا ہے صورتیار پھر یہ بنتی ہے کہ خاتون نے یہ بھی بتایا کہ جتنا بھی اب تک مال اکٹھا کیا گیا ہے وہ تمام کا تمام جاہاں وہ موجود ہے بینک کے اندر لوکر میں موجود ہے اس میں کیش بھی ہے اس میں زیبر بھی موجود ہے اور اب جب وقوعے کی رات پولیس وہاں پہنچتی ہے ریڈ کرتی ہے پولیس فائرنگ کی جاتی ہے تو اس چاروں ڈاکو پولیس کی جوابی فائرنگ میں ہلاک ہو گئے خاتون گرفتار ہو گئے اب پولیس کی تحویل میں خاتون اس نے انکشافات کیے کہ جی چھے ماہ قبل جب میں نے تعلقات ان سے بنائے تھے اچھ اب اس میں ایک اور چیز جو سامنے آئی ہے کہ پولیس نے ایف آئی آر جو دی وہ اپنی مدید میں دی کہ پولیس افسران کے اوپر جب وہ حملہ کیا گیا اس میں ایک ایسے چو زخمی ہوئے جو ایسے چو مطلقات ہانے کے تھے پھر اس کے بعد ان کے ساتھ ان کا ایک اہلکار تخمی ہوا محلے داروں سے جب ہماری بات ان کا بھی کہنا رہا ہے کچھ مشکوک ان کا انداز تھا انہوں نے مالک مکان کو بھی یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے کسی کو بھرتی کروانا ہے ریس پیو میں تو ہم آپ کیا کروا جاتے ہیں انہوں نے پھر آفر بھی کی تھی مختلف کی سنگی یہ اب یہاں پر اپنے گینگ کو غالباً تھوڑے سا توالت دینا چاہے تھے کہ ہمارا گینگ ذرا پڑ جائے گا تو پھر ہم لوگوں کو اس میں ایڈ اپ کرتے ہوئے چیزیں چلاتے جائیں گے لیکن بدقسمتی اور پولیس کی خوشکسمتی کہ اس گینگ کا بہت جل سراغ پولیس کو لگیا کرائنا میں کے اندراج کا جو وقت آتا ہے تو وہاں سے یہ تمام کڑیاں ملنی شروع ہوتی ہیں اور ابھی تو اس خاتون نے کچھ انکشافات کی ہیں پولیس کو بھی یہ مزید بھی چیزیں ریکاور کرنی ہیں جو بینک ہے جس بینک کے اندرے تمام سمان رکھا جاتا ہے وہاں سے یہ تمام چیزیں ریکاور کی جائیں گی کیونکہ جن لوگوں سے لوٹا گیا سمانہ ان کو یہ واپس بھی کرنا ہے تو اب آہستہ آہستہ جو اس کیس کی جو کڑیاں وہ خود بھی چلی جا رہی ہیں رزوان سے متعلق پولیس کو ریکارڈ موجود ہے کہ یہ درجن بھر سے زیادہ مقدمات میں لہور پولیس کو یہ مطلوب ہے اس کے جو دیگر ساتھ ہی ہیں وہ بھی اسی طرح مختلف مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھے اور اب چاروں تو خیر جہنم واصل ہو چکے ہیں لہور پولیس نے ہفتے کی صبح یہ بہت بڑا کارنامہ اثر انجام دیا تھا کہ ایک گنجان عباد علاقے کے اندر بغیر کسی نقصان کے اس علاقے میں خوف و حراز پھیلائے بغیر انڈکیتوں کا کلاکہ مانکہ ہے تب اس کیسے مزید جو اپڈیٹ آئی گئے اس سے بھی آپ کو دوبارہ آزار کروں گا تب تک کیلئے اجازت دیں اللہ حانکہ بان